اسلام علیکم ویورز آج ہی ہم اس ویڈیو میں فٹی لائزر کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو موسلی دیہاتوں میں یوز کی جاتی ہے زیادہ تاری سے نیوٹرنز کو بڑھانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم ایک فٹی لائزر کا شارٹ سے انٹرڈیشن دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں موسلی یوز ہونے والی فٹی لائزر کون سی ہے اور اس کو کیسے منفیکچر کیا جاتا ہے سب سے پہلے فٹی لائزر کے بارے میں دیکھتے تھے فٹی لائزر ان سبسٹانس کو کھا جاتا ہے جنہیں ہم سوائل میں ڈیفیشنسی آف ایسنشل ایلیمنٹس کو ختم کرنے کے لیے ڈالتے ہیں جیسے کہ نیٹروجن ہو گیا فاسپورس ہو گیا پوٹاشیوم ہو گیا یہ جو فٹی لائزر ہوتے ہیں یہ پراپر گروتھا پلانٹس دیتے ہیں یعنی کہ یہ نیٹروجن فاسپورس اور پوٹاشیوم کی طرح ہی ایکٹ کرتے ہیں جو گروتھ ہوتی ہے پلانٹس کے ان کے لیے ایسنشل ہوتے ہیں جو فٹی لائزر ہوتے ہیں یہ انکریز کر لیتے ہیں فٹی لیٹی آف سوائل اور ریفیل کرتے ہیں ایلیمنٹس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ موس ویڈلی یوز ہونے والی پاکستان میں فٹی لائزر کون سی ہے زیادہ تر جو ہوتی ہے وہ یوریا یوز کی جاتی ہے یوریا جو ہوتی ہے فورٹی سکس پرسن نیٹروجن کنٹین کرتی ہے اور یہ ہائی کوالٹی نیٹروجنس فٹی لائزر ہے یہ موس ویڈلی یوز ہوتی ہے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ منفیکچر کیسے کیا جا سکتا ہے یوریا کو یوریا کو منفیکچر کرنے کے لیے سٹیپس انوال ہوتے ہیں سب سے پہلا جو سٹیپس ہے وہ پروپیشن آف ہیڈروجن ہے اس کے بعد پروپیشن آف امونیا بائی ہائیبر پروسس پھر پروپیشن آف امونیم کاربامیٹ فورت جو ہے وہ پروپیشن آف یوریا ہے فیفت کنسنٹریشن آف یوریا این ایڈ لاسٹ جو ہے وہ پریلنگ سب سے پہلے ہم پروپیشن آف ہیڈروجن کو دیکھتے ہیں ہیڈروجن جو ہوتا ہے اسے ہم نیچر گیس سے لیتے ہیں جب ہم نیچر گیس کو ہیڈ کرتے ہیں نکل کی موجودگی میں تو ہمیں ہیڈروجن پروپیر ہو جاتا ہے فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک میتھین جو کہ ایک نیچر گیس ہے ریاکٹ کریں گے نیکل کی پریزنس میں جب ہم ان کو ہیڈ کریں گے تو ہمارے پاس سی او ٹو اور فور ایڈ ٹو ہمارے پاس آیڈروجن پروپیر ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ پروپیشن آف امونیا بائی ہائیبر پروسس جو سیکنڈ سٹیپ ہے یوریا کی میننفیکچنگ میں امونیا کو جو ہوتا ہے ہائیبر پروسس سے پروپیر کیا جاتا ہے اس پروسس میں جو ہوتا ہے ایڈ ٹو جو ہوتا ہے وہ ایئر سے اور ایڈ ٹو جو ابھی ہم لوگوں نے پریپیر کیا ہے اس کو ریاکٹ کرتے ہیں وان تھری کی ریشو سے جو کیٹا لیسٹ یوز ہوتی ہے اس پروسس میں وہ آئیرن ہے اور فور فیپٹی ڈگ سنڈی گریٹ کا ٹمپریچر ہے ایڈ ٹو اور ایڈ ٹو جو ہوتا ہے ایڈ ٹو کے تھری مالی کیوں لی جاتے ہیں یہ آپس میں ریاکٹ کرتے ہیں اور امونیا بنا دیتے ہیں اب ہم تھرڈ سٹیپ دیتے ہیں پریپیشن آف امونیم کاربامیٹ گیشیس سیو ٹو جو ہوتا ہے وہ مکس ہوتا ہے گیشیس این ایڈ ٹری کے ساتھ وان ٹو کی ریشو میں یہ ریشن جو ہوتا ہے امونیم کاربامیٹ پریپیر کرتا ہے اس میں ہم سیو ٹو اور دو مالیکل لیتے ہیں امونیا کے یہ دونوں رییٹ کریں گے اور امونیم کاربامیٹ پریپیر ہو جائے گا اب فورت سٹیپ جو پریپیشن آف یوریا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں امونیم کاربامیٹ جو ہوتے ہیں ڈی ہائیڈریشن پر یوریا دیتے ہیں ڈی ہائیڈریشن کا مطلب یہ ہے کہ ریموولہ وارٹر جب ہم امونیم کاربامیٹ سے وارٹر کو ریموو کریں گے تو ہمیں یوریا پریپیر ہو جائے گا اب فیس ٹپ جو ہے وہ کنسنٹریشن آف یوریا سلوشن ہے یوریا سلوشن کو کنسنٹریٹ کیا جاتا ہے ایوپوریٹر میں یہاں پہ وارٹر کو ریموو کر دیا جاتا ہے سٹیم کی مدد سے سٹیم کو پاس کیا جاتا ہے اور وارٹر کو ریموو کر دیا جاتا ہے یہاں پر ہمیں 99.7% یوریا ملٹ جوتا ہے وہ اپٹین ہو جاتا ہے اسے پھر پرلنگ ٹاور میں پمٹ کر دیا جاتا ہے اب جو پرلنگ ٹاور ہے جو کہ پرلنگ جو کہ لاسٹ اپ ہے یوریا کی منفیکچنگ میں مولٹن یوریا کو سپریٹ کر دیا جاتا ہے پرلنگ ٹاورز میں بہمینزہ پرلنگ بکٹ اس سے کول کیا جاتا ہے جو ائر رائز ہو رہی ہوتی ہے پرلنگ ٹاور میں اس کے ذریعے سے کول کر لیا جاتا ہے اب جو ہوتے ہیں مولٹن ڈراپلر سے ہوتے ہیں یوریا کے وہ سولی فائے ہو جاتے ہیں اور پرلز ہو جاتے ہیں اب یہ جو پرلز ہوتے ہیں فٹی لیزر کے یہ فری آف ڈسٹ ہوتے ہیں اور انہیں ایزیلی ہنڈل کیا جاتا ہے اور ایزیلی سپریڈ کر لیا جاتا ہے فیلڈ میں یوریا پریلز کو پھر بیٹ کر دیا جاتا اور سٹوڈ کر لیا جاتا ہے